بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی آسان مزہ دار اور سمپل سی ریسی پی شیئر کریں گے آپ اسی ریسی پی کو ایک مرتبہ ٹرائے کریں گے تو یقینا آپ بار بار اسے بنائیں گے کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تیار ہونے والے ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک مکسنگ بال اور اس میں ڈالیں گے ہم انڈے یہ دیکھئے چار عدد انڈے ہم نے بال میں ایڈ کر دیئے ہیں آپ چاہے تو تین بھی لے سکتے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں جتنا زیادہ آپ انڈوں کو پھینٹے گے انڈا اتنا زیادہ پھولے گا اور اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھئے یہاں پر انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ہر دنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہری مرچے ہیں باریک چاپ کی ہوئی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس یہ پیاز ہے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس یہ لال مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹی ہوئی ہے لال مرچے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مسالے ون فورت ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ نمک ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ون فورت ٹی سپون ہم اس میں خشک دنیا ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ساری چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بیٹر ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکس سٹیپ کی جانب یہ دیکھئے یہاں پر لیں گے ہم ایک پین اس کو رکھ دیں گے چولے پر اور چولہ آن کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹیپ ٹیبل سپون ہمارے پاس مکھن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکھن کو ہم اچھی طرح سے یہاں پر میلٹ کر لیں گے یہاں پر یہ جو مکھن ہے یہ جل بھی سکتا ہے اس کو جلنے سے بچانے کے لیے ہم اس میں ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے تاکہ یہ مکھن ہمارا جلے نہ یہ لیجئے مکھن اور جو کوکنگ آئل ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ٹیمارٹر جو ہے سلائسز میں کٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس پین میں سیٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہاں پر جو چولے کا فلیم ہے وہ بلکل لو ہے بہت ہی آرام سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ اس کو اس پین میں سیٹ کر دیجئے گا یہاں پر یہ دو بڑے سائز کے ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں وہ ہم نے سلائسز میں کٹ لی ہے یہاں پر آپ کٹنگ چیک کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی اس کی کٹنگ ہوئی ہے آپ نے بھی اسی طرح ہین کیوں کٹنا ہے اور ہم ایک چھٹکی اس کے اوپر نمک سپرنکل کریں گے اور ایک چھٹکی ہی ہم اس کے اوپر کالی میرچ کا پاوڈر یوں سپرنکل کر دیں گے ٹومارٹر کو ایک سائٹ سے ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اور جو چولے کا فلیم ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے آپ کا یہ دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے سارے ٹومارٹروں کی ہم سائٹوں کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے یہ پک جائے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ جو ٹومارٹروں کی کٹنگ ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے اور اب ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی ایک منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دوسری سائٹ پہ بھی ایک منٹ ہو چکا ہے لون فلیم پہ اس کو پکتے ہوئے اور اب ہم اس میں یہ جو ہم نے بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے یوں پھلا کہ آپ نے ان ٹومارٹروں کے اوپر یہ بیٹر کو ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پر خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ چولے کا جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ لو ہے یہ دیکھئے سارا بیٹر ہم نے ڈال دیا ہے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ جو ہے کالی میچ کا پاودر اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر یہ زیرا پاودر یوں سپرنکل کر دیں گے ایک چھوٹکی صرف یہاں پر ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر اب ہم اس کو کور کر دیں گے کوئی تقریباً تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ ملتے ہیں تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے ییلے ویورز یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ پکتے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کی سائیڈوں کو یوں ریموو کر دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے بعد میں ہم اس کو نکالیں گے یہاں پر آپ نے اس کو یوں ہاتھ لگا کے چیک کر لینا ہے یہ دیکھئے بلکل ڈرائے ہے اور اب ہم اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے منٹوں میں تو یہ دیکھئے کتنے زیادہ کم ٹائم میں یہ ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں یا بریڈ سلائسز کے ساتھ کھائیں ہر طرح سے یہ بہت زیادہ مزے کا لگنے والا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ